اسلام علیکم دوستو امیر رفیق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میرے ساتھ ایک فراڈ ہو گیا ہے اور فراڈ کیا بس یہ ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے وہ کچھ یہ ہے کہ یہ میری گاڑی یہ بالکل بیکار کر دی ہے تباہ کر دی ہے یہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں اس کی کنیشن یہ دیکھیں ہزارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن لیکن یہ گیر لیور یہ کام نہیں کر رہا ہوا یوں ہے کہ یہ روز مرہ کی استعمال کیلئے میں نے یہ گاڑی رکھی ہوئی تھی اور دوسری گاڑی میں نے کہیں آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی تھی میں نے کہیں آنے جانے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ گاڑی میں نے روز مرہ کی استعمال کی رکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ میں جوب جہاں کرتا ہوں وہاں روزانہ ایک کشمر آتا تھا آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ مجھے گاڑی سیل کر دے یہ گاڑی مجھے سیل کر دے یہ تو گاڑی مجھے بہت پسند ہے یہ سیل کر دے تو پہلے میرا ارادہ نہیں تھا پھر میرا ارادہ بنا کہ میں اسے سیل کر کے اور کوئی نئی مطلب لیتا ہوں تو ہوا یوں کہ اس سے اماؤنٹ تیاؤ گئی میری تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ رکم میں آپ کو دے دوں گا پہلے اور پھر کچھ رکم آپ کو میں دو ویک کے بعد دے دوں گا صرف وہ کشمر تھا میرا کوئی اتنا جانے والا نہیں تھا گو بڑی اس کی ریکویسٹ پہ میں نے اس کو یہ سیل کر دی اور ادھر جا کے جو اس کی جگہ تھی اس کے آفیس گیا جا کے ادھر جا کے میں نے اس کی سب لکھا لکھا کہ یہ مادل ہے یہ یہ ہے اور اتنے پیسے اس نے دیئے ہیں اور اتنے پیسے یہ بعد میں دے گا اور اس سے پہلے میں اس کو لے کے گیا مکینک کے پاس جس کے پاس کبھی کوئی اس کا کام نکلتا ہے نا تو اس کے پاس میں لے کے جاتا ہوں تو ادھر میں لے گیا اس مکینک کو میں نے بلایا اس کو بولا اس کے سامنے بتا اس میں کیا فالٹ ہے کیا معاملہ ہے اس نے کہا یہ گاڑی اے ٹو زی ٹھیک ہے یہ گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور جو ہے نا تو اس نے کہا کہ مجھے چاہیے وہ جو کسمر تھا اس نے کہا مجھے چاہیے بس تو مجھے دے دے اب ہوتا یوں ہے کہ میں اس کے آفیس جاتا ہوں ادھر جا کے سب لکھت پڑت ہو گئی سب کچھ لکھیا ایک وٹنس ادھر کا ہی اس کا کوئی اپنا بوس تھا اس کا اس کو وٹنس اس میں بنایا اس کو اس کی آئی ڈی اور سب کچھ لے لیا اور ہوا یوں کہ دوسرے دن ہی صبح کے ٹائم وہ آکے میرا نوک دروازہ کرتا تب میں نے اسے یہ کہا دیا تھا میری اب کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے دوسرے دن صبح آکے میرا دروازہ نوک کرتا ہے آکے مجھے کہتا ہے کہ جی وہ گاڑی تمہاری جو ہے نا اپنا وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اب میں نے کہا یار میں نے تجھے خود دروپ کر کے ادھر گاڑی اپنی ڈرائیو کر کے میں نے ادھر تیرے گھر میں لگائی ہے ٹھیک ہے اور تجھے مکینک کے پاس بھی لے کے گئے اور اب تم یہ سنا رہا کہ وہ آگے پیچھے میں ذمہ دار نہیں ہوں اس نے کہا نہیں وہ کام نہیں کر رہی میں نے کہا اچھا تیرے پیسے پڑے ہیں گاڑی لا دے آکے جو ہے نا اپنا پیسے لے لے اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب وہ ہی ہوں کہ میں شام کے ٹائم میں نے جو پہ جانا تھا آپ نے کام پہ میں نے کہا میں تو کام پہ ہوں گا میرا بیٹا ہوگا گاڑی تو اس کے ہینڈل کر دیں تو اس کے آدھ میں پکڑا دیں گاڑی ٹھیک ہے اور وہ پیسے دے 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 گا اب وہ گاڑی لے کے آیا اور اب میں دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بمپر یہ بروک کر دیا یہ والا اور دوسرا اس نے یہ یہ لیور باکس یہ جو ہے نا اس کا یہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب میں نے مکینک میری دوستی اس کو بلوایا اس نے مجھے کہا جی کہ اپنا میں چیک کرتی ہوں اس نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ شاید اس کے فیوز ہیں وہ خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا لیکن وہ بھی چیک کیے وہ ٹھیک تھے اب ہوتا یہ ہے کہ ٹرانس میشن جو ہے نا اس نے اس اس کا خراب کر دیا پرانس میشن خراب کر دیا اور وہ پیچھے سے بامپر جو آپ کو میں نے دکھایا اب یہ گاڑی آگے پیچھے نہیں جہا ہو رہی یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا اب یہ ہے کہ اس پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ پانچ ہزار ڈالر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے بطلب سامنے لے بکار ہو گئی ہے ٹھیک اب میں نے اسے بولا کہ یہ اس طریقے سے تو نے کیا میرے ساتھ دھوکہ کیا یہ کیا کہنے لگا کہ اپنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہی نہیں تھی حالانکہ میں نے سب کچھ اسے دکھا دیا تھا اب پھر میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بددفع کرو ورنہ تو یہ تھا کہ میں پولیس کو کول کرتا ہوں ان کو بتاتا کہ یہ ساری صورتحال اس طریقے سے اس نے میرے سے چیٹنگ کیا تو جو ہے نا اپنا پھر میں نے سوچا کہ چلو اس چھوٹی مسئیبت سے کسی بڑی مسئیبت سے اللہ نے بچا دیا ہے تو دفع کرو تو میں نے اللہ کے واسطے اسے چھوڑ دیا اور اس کو میں نے یہ کیا کہ بولا کہ یہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا یہ اللہ دیکھ رہا ٹھیک ہے اور یہ اس کا حسابت سے اللہ لے گا میں نے میں نے اب چھوڑ دیا اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ دھوکے سے آپ سے مطلب کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کے ساتھ آپ کا اس طرح نقصان کر دیتے ہیں اور پھر ادھر سے گیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نقصان ہوا میرے ساتھ تو آپ لوگوں سے یہ میں نے شیئر کیا ہے تو ایسے لوگوں ایسے لوگوں بازوں سے بچی ہے جس کو آپ نہیں جانتے جس کے بارے میں آپ آپ کو فتح ہی نہیں آپ ان لوگوں سے ہی اپنا لیندن کریں جن کو آپ جانتے ہیں اور دنیا کے فراڑیوں سے دھوکے بازوں سے بچ کے رہیں سیف رہیں اللہ پاک سب کو آپ اپنی حفظ و مان میں رکھے ہر نقصان سے بچائے رکھے اور دنیا کی طوام خوشیہ اللہ آپ آپ کو دے اور اس کے ساتھ ہی اپنے دو ازامی رفیق کو اجازہ دے اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں شکریہ شکریہ